ملک کے مختلف علاقوں میں آج پھر دھند کے ٹیرے حد نگاہ کم ہونے سے موٹروے ایم ٹو کو لاہور سے اسلام آباد تک بند کر دیا گیا موٹروے ایم ون پشاور سے سوابی ایم ٹری لاہور سے درخانہ اور ایم فور پنڈی بھٹیاں سے شام کوٹ تک بھی بن ایم فائف پر ملتان سے سکھر تک بھی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع قومی شہرہ پر پتوکی رینالہ خورد اوکارہ ساہیوال اور ہڑپا میں بھی دھند ہی دھند وزیر آزم امدان خان آج لاہور کا دورہ کریں گے اجلاسوں میں قبضہ مافعے کے خلاف اقدامات اور واگزار ارازی سے متعلق آگاہ کیا جائے گا راوی منصوبے اور سنتی اداروں میں انسپیکٹر کا کردار ختم کرنے پر بریفنگ دی جائے گی وزیر آلہ پنجاب وزیر آزم سے ملاقات کریں گے اسلام آباد میں امدان خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا راوی منصوبے سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اور والٹن ائرپورٹ کے منتقلی کا جائزہ برادشیٹ کو ساڑھے چار ارب روپے کی ادائیگی چیمن نیپ کے پارلمنٹ میں طلبی فاومی اسمبلی کے خارجہ امور کمیٹی نے جاوید اقبال کو اٹھارہ جنوری کو پیش ہونے کی ہدایت کرتی پبلک اکانٹس کمیٹی نے بھی نیپ اور برادشیٹ کے معاملے کا اسخود نوٹس لے لیا آوریٹر جنرل کو نیپ اور برادشیٹ کے معاہدے اور ادائیگیوں کی تحقیقات کا حکم آوریٹر جنرل سے آئندہ اجلاس میں رپورٹ طلب شاہد خاکان کی برادشیٹ کے معاملے پر سپریم کورٹ سے اسخود نوٹس لینے کی اپی کہا نیپ اور حکومتی ذمہ داروں نے برادشیٹ سے کمیشن مانگا برطانوی عدالت کا فیصلہ سامنے کیوں نہیں لائے جا رہا ایسا نقبال نے کہا ایسا لانگ مارچ کریں گے لوگ ماؤزے تنگ کا لانگ مارچ بھول جائیں گے ماری ماؤزے بولی تحریک انصاف نے غیر قانونی فنڈنگ کا اعتراف کر لیا الیکشن کمیشن نے چھ سال سے فیصلہ نہیں سنایا ہمیں ان سے توکے ہیں کہ کسی جگہ یہ لانڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں کریں گے اور یہ ایک کانسیچوشنل ادار ہے اور اس وقت وہاں فارن فنڈنگ کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے کیس لگا ہوا ہے اس لیے ہم ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے میں مولانا فضل الرحمن صاحب سے کہوں گا کہ مربانی کریں وہ عالم دین ہے وہ اسلام کی طرف دیکھیں اسلام آباد ان کی نصیب میں نہیں ہے دیکھنا چھوڑ دیں حکومت کا الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاز میں رکاوٹ نہ ڈالنے کا اعلان وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا امید ہے آپوزیشن کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرے گی وزل الرحمن کے رصیب میں اسلام آباد نہیں ہے وزیر قانون فروغ نصیم بولے دھرنا کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہر جگہ احتجاج نہیں ہو سکتا وزیر دفاع پرویس خٹک نے کہا آپوزیشن جماعت ملک میں انتشار پھیلانا چاہتی ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے بین السبائی وزرائی تعلیم اور صحت کا اجلاس آج طلب کر لیا طلبہ کے سکول آنے سے پہلے صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا شفقت محمود کہتے ہیں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں حتی تمی فیصلہ صحت کی بنیاد پر ہوگا طلبہ کی بہمود ہمیشہ ترجیح ہوگی جو بائیڈن نے انیس سو ارب ڈالر کی ریلیف پیکج کی تفصیلات جاری کر دی ہر خاندان کے لیے چودہ سو ڈالر کا اضافہ کر کے امدادی رقم دو ہزار ڈالر کی جائے گی مزدور کی کم سے کم اجرت پندرہ ڈالر فی گھنٹہ کرنے کا بھی اعلان تعلیم کے لیے ایک سو ستر ارب مختص اور فاسٹ بولنر محمد آمیر نے مصبا الحق اور وقار یونس کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہیڈ کوچ اور بالنگ کوچ پر ذہنی طور پر عصیت دینے کا الزام مصبا الحق اور وقار یونس کی کوچنگ میں کھیلنے سے صاف انکار کہتے ہیں خراب کارکردگی کا تانہ دینے والے اپنی کارکردگی بھی دیکھیں قومی ٹیم کو کہاں سے کہاں لے گئے ہیں ملک کے مختلف علاقوں میں آج پھر دھند نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں حد نگاہ کبھونے سے موٹروے ایم ٹو کو لاہور سے اسلام آباد تک بند کر دیا گیا موٹروے ایم ون پشاور سے سوابی ایم ٹری لاہور سے درخانہ اور ایم فور پنڈی بھٹیاں سے شام کورٹ تک بند ہے ایم فائف پر ملتان سے سکھر تک بھی گاڑیوں کا داخلہ مرا ہے قومی شہرہ پر پتوں کی رنالہ خورد اکارا ساہی وال اور ہڑپا میں بھی دھند ہی دھند ہے بات کریں گے ہمارے نمائندے خورم عباس سے خورم عباس بتائیے گا ملک کے کن علاقوں میں شدید دھند ریکارڈ کی جا رہی ہے آج جی اس وقت اگر بات کیجئے لاہور کی تو شہر میں شدید دھند اور بیشتر علاقوں میں حد نگاہ بیس میٹر رہ چکی ہے جبکہ ایرپورٹ اور اطراف میں حد نگاہ بیس میٹر رہ گی دھند کے بائیس ایرپورٹ کو فلائیٹ اپریشن میں بھی پوری طرح متاثر آنے اور جانے والی پروازے اور بیرہ وقامی پروازے اٹھارہ پروازے جو متاثر ہوئے ہیں یہ پروازوں کی احمد منصوب اور چھے سخیر کی شکار ہے جبکہ چار پروازوں کی روانگی منصوب اور پانچ سخیر کا شکار ہوئی ہیں جہر میں شدید سبزی کی بس بس طور جاری ہے کم سے کم درجہ حرارہ چار سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ پارہ سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا اگر بات کیجئے موٹر وے کی تو ایم تھری لہو سے دارخانہ تک دھن کی وجہ سے بند ہے جبکہ موٹر وے ایم فور پڑی بھڑیاں سے شامکورٹ اور ایم فائیف ملتہان سے سکھر دھن کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے ایم فائیف اور پشاور سوابی ایم ٹو لہو سے سلام آباد دھن کی وجہ سے بند کر دی گئی اگر ملتہان روڈ کی بات کیجئے جو کمی شاہر ہے خورم عباس تفصیلات دے رہی تھے آپ کا شکریہ آگے بڑھیں گے براڈشیٹ کو ساڑھے چار ارب روپے کی ادائیگی پر چیمہ نیپ کی پارلیمنٹ میں طالبی قومی اسملی کی خارجہ امور کمیٹی نے چیمہ نیپ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کو اٹھارہ جنوری کو طلب کر لیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی نیپ اور براڈشیٹ کے معاملے کا اسخد نوٹس لے لیا آڈیٹر جنرل کو نیپ اور براڈشیٹ کے معاہدے اور ادائیوں کی تحقیقات کا حکم آڈیٹر جنرل سے آئندہ اجلاس میں رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے براڈشیٹ کو ساڑھے چار ارب روپے کی ادائیگی پر چیمہ نیپ کی پارلیمنٹ میں طلب ہی ہو چکی قومی اسملی کی خارجہ امور کمیٹی نے چیمہ نیپ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کو اٹھارہ جنوری کو طلب کر لیا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی نیپ اور براڈشیٹ کے معاملے کا اسخد نوٹس لیا آڈیٹر جنرل کو نیپ اور براڈشیٹ کے معاہدے اور ادائیوں کی تحقیقات کا حکم دے دیا آڈیٹر جنرل سے آئندہ اجلاس میں رپورٹ طلب کر لی ہے براڈشیٹ کا معاملہ ہے ساڑھے چار ارب روپے کی ادائیگی پر چیمہ نیپ کی پارلیمنٹ میں طلب ہی ہو چکی ہے قومی اسملی کی خارجہ امور کمیٹی نے طلب کیا ہے براڈشیٹ کو ساڑھے چار ارب روپے کی ادائیگی پر چیمہ نیپ کی پارلیمنٹ میں طلب ہی قومی اسملی کی خارجہ امور کمیٹی نے چیمہ نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کو 18 جنوری کو طلب کر لیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی نیب اور برادشیٹ کے معاملے کا اسخود نوٹس لے لیا آڈیٹر جنرل کو نیب اور برادشیٹ کے معاہدے اور ادایوں کی تحقیقات کا حکم آڈیٹر جنرل سے آئندہ اجلاس میں رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے